آج آپ کو اسلام آباد میں موجود پاکستان کا ایسا گاؤں دکھانے جا رہے ہیں پانچ سو سال پہلے پندرہ سو تیس کے اندر دریافت ہوا تھا سکھوں کا گھر دوارہ ہے اوپر مذہبی ہمانگی کو مینٹین رکھا میرے ساتھ بیٹھے ہیں آسین بلوج صاحب اور پیچھے بیٹھے ہیں ڈاکٹر فخر بلوج صاحب آج آپ کو اسلام آباد کا ایسا گاؤں دکھانے جا رہے ہیں جو پانچ سو سال پرانا ہے پندرہ سو تیس کے اندر دریافت ہوا تھا اس کا ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج نے اس کو مینٹین کیا ہے اس کے اندر نئی کنسٹرکشن کی کوئی اجازت نہیں ہے تاکہ اس کا جو قدیمی سٹرکچر ہے وہ مینٹین رہے آگے چل کے آپ کو اس کی ساری انفرمیشن دیتے رہیں گے اس کی تاریخ بتائیں گے یہ سکھ ہندو اور مسلمانوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حمل ہے باقی انشاءاللہ آپ اس ویلاغ کو دیکھ کے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اور نہ ہی فاسٹ فارورڈ کرنا ہے سٹیٹ ٹیونڈ ابھی ہم مارگلہ روڈ پہ جانے لگیں اور آگے بھی آپ کو میں اس کی ڈیریکشنز بتاتا رہوں گا اب یہ ایف سٹ سے بالکل سامنے آپ کو یہ بورڈ بھی نظر آ جائے گا سید پر کا بورڈ ہے اور یہ ایک روڈ جا رہا ہے آپ نے یہاں سے لیفٹ ہو جا رہا ہے اب جیسے ہی آپ ایف سٹ کے لیفٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کی خوبصورتی ہے کاری سلطان چسی صاحب کی دربار ہے اور اندر مسجد بھی ہے اور یہ مین روڈ ہے الحمدللہ جیسے جیسے ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ہم آرام رام سے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کو نظارہ ہی بدلتا ہوا نظر آئے گا بیلی یہاں پہ منڈی لگتی ہے پکروں کی یہ دیکھیں پیچھے گراؤنڈز ہے ان کے کھیلنے کے یہ آپ دیکھیں درخت سارے آپ کو بہت قدیمی درخت نظر آئیں گے اور یہ مین انٹرنس ہے سید پر گاؤں کی مین انٹرنس ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسلام آباد کے بلکل قریب ہے تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن دیکھیں بلکل پرانے طرز پر ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ رنویشن کرنا یا ری بیلڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو پریزرو کیا ہوا ہے یہ ان کی مین پارکنگ ہے اور اس طرف آپ کو ڈیرہ پشتون ریسٹون ملے گا اور یہاں پہ آپ کو دیش پردیش ریسٹون ملے گا یہ ہمارے آسیم بلوش صاحب کھڑے ہیں اور یہ ہمارے ڈک صاحب کھڑے ہیں آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے اس ریسٹون کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرف انہوں نے فیملی کے لیے کمپارمنٹس بنا رہے ہیں اگر کوئی فیملی پردے کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں اور یہ ان کا سیٹ اپ ہے اور یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں جی ماشاءاللہ اور انہوں نے یہ سیٹ اپ بہت خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آگے چل کے آپ کو سکھوں کا گردوارہ اور ہندووں کا مندر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ بلکل پرنسٹرکشن پرانے زمانے کی بنید ہوئی ہے اور اس کو ابھی تک رینویٹ نہیں کیا گیا یہ دیکھیں رینویشن نہیں کی گئی تاکہ اس کا جو تاریخی اہمیت ہے وہ اس کی مینٹین رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پورا ایک بیک گرونڈ ہے بھائی یہاں پہ کوئی انفرمیشن کے لیے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سی ڈی اے کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو ساری انفرمیشن تاریخ ہسٹری بتاتا ہے آج کیونکہ اتوار کا دینا ہے تو آج یہاں پہ وہ آویلیبل نہیں ہے برحال آپ کو آگے چل کے ساری چیزیں بتاتے ہیں یہ آسن صاحب اگر آپ دکھا دیں یہ سکھوں کا گھردوارہ ہے اوپر اور اگر آپ اس طرح دکھائیں تو یہاں پہ ہندو کا مندر ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ گاؤں مسلمانوں سکھوں اور ہندووں کے لیے بہت اہمیت کا آمینا ہے یہاں پہ مختلف عدوار میں مختلف قسم کے مذائب کے لوگ آئے لیکن انہوں نے مذہبی ہمانگی کو مینٹین رکھا اور ایک دوسرے کے عدب میں ان کے مندر اور گھردوارے کوئی گرایا نہیں ویسے کا ویسن ابھی تک برقرار ہے اب یہ ایک آٹھ گینری ہے اس کو ابھی اندر سے انہوں نے بند کیا لیکن چلی آپ کو جتنا ہم دکھا سکتے ہیں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اوہ زبرناس بنیدی آسن صاحب دکھا دیں اس کو یہ آپ اندر سے دکھا دیں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس کی انہیں اوپر ایک چھوٹا سا ہار سپاٹ کے نام سے ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ چل کے آپ کو پورے گاؤں کا منظر دکھائیں گے آج آئے یہ لفٹ رائٹ آپ دیکھیں سیڈیو کو بلکل مینٹین کیا گیا ہے آئی سے پائیس سو سال پرانی سیڈیو آپ کو ملیں گے آجائیں اس جگہ پہ آکے آپ کو شارو خان والا سٹائل کرنے کو دل کرے گا بہت زبادہ سے خوبصورت منظر ہے یہ ہار سپاٹ کا پوائنٹ تھا لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز اور امیجز بنانا الاؤٹ نہیں ہے تو اس لئے آپ کو باہر سے ہم دکھا رہے ہیں یاسم رویس آپ دکھا دے لیے ہار سپاٹ کا پوائنٹ ہے یہاں سے پورے گاؤں کا آپ کو نظارہ ملے گا اب یہ پیچھے کی طرف اگر آپ کو ہم گاؤں کا نظارہ دکھا دیں اور سانس آپ کچھ تاریخ بھی بتا دیتا ہوں اس کو پندرہ سو تیس کے اندر فاؤنڈ کیا گیا تھا اور اس کو فاؤنڈ کیا تھا فاتح علی نے اور اس کے بعد شیرشاہ سوری آپ نے افغانی سان سے آکے اس گاؤں کو پر اٹیک کیا تھا اس گاؤں کے اندر گکھر فائملی رہتی تھی اور اسے گکھر فائملی کے جو بڑے تھے ان کا نام ت eram صحید جھان گکھر فائملی نے اکبر کے ساتھ ملکی اس گاؤں کو شیرشاہ سوری کے اٹیک سےپروٹیک کیا تھا اور ماہم اندر �ڑکھر فائملی کے جو کو گفٹ کر دیا تھا۔ seinen سادقی بیٹے جھہنگیر کی شادی کروائی تھی؟ اور اس گاؤں کو جہز کے طور پر اپنے بیٹے جہانگیر کو دلوایا تھا ماشاءاللہ بہت سہین تھے دوگل امپیریر اکبا صاحب یہ دیس پردیس ریسٹورنٹ کی بلکل ساتھ آپ کو یہ راستہ نظر آئے گا اس راستے پر آگے جا کے ایک بہت زبردست سپورٹ آپ کو دکھائیں گے جو کہ انڈسکورڈ سپورٹ ہے اس راستے کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس راستے پر آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آگے جانا ہے اور بہت زبردست آپ کو سپورٹ ملنے والا آج ہے کیسے جیسے آپ اس سپورٹ کی طرف جائیں گے بدقسمتی سے یہاں پہ سفائی کا فقدان ہے لیکن آگے سپورٹ بہت اچھا ہے آپ نے ہمت نہیں آرنی وہاں پہ پہنچنا ضرور ہے ہمت ہم نے نہیں آرنی نا انہوں نے تو دیکھنا ہے وہ دیکھو در آپ کو پانی سے بخارا ہاتھ نکلتے ہونا درائیں گے اگر آپ زوم کریں تو بہت زبردست سپورٹ ہے آگے دھوان لگ رہا ہے ایسا نا آپ تو بھی ہو کے آرہے ہیں کہاں تک آگے منال تک یہ کی ہوئے ہیں منال تک جا رہے ہیں اور ادھر بھی آگے ایک سپورٹ ہے یہ جو کھوٹ رہا ہے یہ ادھر ہے ایک میں نے دیکھا تھا کہ ہائیکنگ بھی کرواتے ہیں یہ گورے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں ادھر سے اور وہ کچھ سے کچھ ہوتا ہے ہوئے 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 کیمرے میں چھاید آپ کو نظر نہا رہا ہو یہ جو پانی کی فوارے ہیں آئے 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 یہ ایسا گاؤں جو اسلام آباد کے بلکل قریب ہے ایپ سکس سے تقریباً چار کلومیٹر بھی نہیں بنتے ہیں اور یہ خوبصورت مناظر بھئی زبردہ ماشاءاللہ بھائی جب یہاں پہ بارش ہو رہی ہو یا اوپر سے چشمہ گر رہا ہو تو اپنے احتیاط پر آنے سلپ ہونے کا فیال کرنا ہے آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بہت زبردست آبشار یہ تھا آج کا ویلوگ بہت مزا آیا ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بھائی سبسکرائب کرتے جو لائک پیئر کرتے جو بہت میند کرنی پڑتی ہے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں